بلوگنگ کی جو اس فیلڈ پہ نا بلوگنگ کی فیلڈ پہ آگی نا دو تین ٹائپ کی بلوگنگ آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس میں آ جاتی ہے سب سے آ جاتی ہے انفارمیشنل بلوگنگ ٹھیک ہے نمبر وان نمبر ٹو پہ آ جاتی ہے ایفیلیٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نمبر ٹھری پہ آ جاتی ہے ٹول بیس ٹھیک ہے پھر آگے نمبر پور پہ آ جاتی ہے مین یہی کیٹ اگرین ہے ٹھیک ہے ان میں جو سب سے زیادہ جو آپ کو ریونیو کے ساتھ سے دیکھیں تو جو انکم ہے وہ سب سے زیادہ جو ہوتی ہے وہ ایفیلیٹ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایفیلیٹ میں ہوتی ہے ایفیلیٹ میں یہ ہوتا ہے اس میں آپ اگر آپ کی سائٹ ایڈسن سے بھی اپروو ہے اور آپ کی سائٹ پہ اچھی ٹریفک بھی آ رہی ہے تو آپ نے جس سے ایفیلیٹ کیا ہوا ہے آپ کو اس سے بھی ریونیو بنتا ہے ٹھیک ہے اس میں دو طرح سے آپ کو ریونیو بنتا ہے ایک تو ٹریفک سے بنتا ہے اور ایک اگر آپ کی کوئی چیز سیل ہو جاتی ہے تو اس سے ریونیو بنتا ہے اس کے ایفیلیٹ سے ٹھیک ہے اس میں سب سے زیادہ اس میں بنتا ہے ٹھیک ہے ٹول پیس اور انفارمیشنل میں تقریبا دونوں میں سیم ہی رہتا ہے ٹھیک ہے اب جو سب سے زیادہ جو بلوگنگ اس ٹائم پہ ہو رہی ہے نا اس ٹائم پہ اس ٹائم پہ ایفیلیٹ سے ہائی کمپیٹیشن بہت ہائی کمپیٹیشن ٹھیک ہے ان سٹارٹنگ شروعات میں آپ ایفیلیٹ پہ کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ کو ایفیلیٹ پہ کام کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کے پاس انویسمنٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے انویسمنٹ کی سنس میں آپ کو گیس پوسٹ کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے اور گیس پوسٹ کی ضرورت پڑے گی اور آپ کو پیٹ ہائی اتھارٹی لنکس کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے یہ ان چیزوں کی آپ کا ضرورت پڑے گی یہ اگر آپ شروع ہی کرتے ہیں ایفیلیٹ سے ٹھیک ہے تو یہ بہت اس سے پروپلم بنتی ہے ایک منٹ رکھئے گا یہ سمجھ ساکھ ساکھ آپ کو گیس پوسٹ کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے اور گیس پوسٹ کے لیے پھر آپ کو یہ تھوڑا سا پیٹ چیزیں لینے پڑتی ہیں اور یہ اس کی گیس پوسٹ آپ کو مینی ممبری اس میں کافی مہکی ملتی ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ آپ کو سٹارٹنگ میں ہی اگر آپ اچھی گیس پوسٹ لیتے ہونا آپ کو پائیو ڈالر تک ملتی ہے ایک ٹھیک ہے ایک ملتی ہے تو یہ ان سٹارٹنگ نا اس بندے کے لیے یہ تھوڑا سا اکسپینسیو ہو جاتا ہے جو بندہ شروع آت کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے تھوڑا سا آپ کو مطلب سٹارٹنگ میں آپ اپلیٹ پر کام نہیں کر سکتے ہیں سیدھی سی بات آگر آپ کے پاس بجٹ ہے تو آپ کر سکتے ہیں ادروائز آپ اس پر کام نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری آجاتی ہے اس کے اندر آپ کی انفارمیشنل اب جو انفارمیشنل بلوگنگ ہے اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں اس پہ آپ ان سٹارٹنگ فری آف کاسٹ آپ کو کوئی بھی بیک لینک لینک لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی بھی کیس پوسٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی ان کی ورڈ پہ جو کی ورڈ بلکل زیرو ڈیفیکلٹی پہ ہیں ٹھیک ہے اگر کی ورڈ ہوئے تھوڑے سے ہائی ڈیفیکلٹی پہ تو وہاں آپ سے ضرورت پڑے ٹھیک ہے اب جو انفارمیشنل بلوگنگ ہوتی ہے اس میں بھی آپ کی آ جاتی ہیں کچھ ٹائپس آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اس میں بسکلی دیتے ہیں جی ایک ہم اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں نیشنل لیول ٹھیک ہے اور دوسرا ہم اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول ٹھیک ہے اب نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیول میں فرض ہی ہوتا ہے جو نیشنل لیول ہوتا ہے نا وہ ایک کنٹری کو آپ ٹارگٹ کرتے ہو ٹھیک ہے اور انٹرنیشنل پہ آپ اوور آل انٹرنیشنل کو دوسرا آپ بروڈ نیچ بھی کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے اس میں آپ آل اوور تھی کنٹری کو ٹارگٹ کرتے ہو ٹھیک ہے اس کی اگزیمپل میں آپ کو دیتا ہوں جس طرح یہ ویب سائٹ ہے میں جھر آپ کو دکھاتا ہوں اس کی اگزیمپل یہ، اس کے اگر میں دکھاتا ہوں میڈیم ٹھیک ہے اب یہ ایک ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے میڈیم یہ میڈیم پوری دنیا میں چلتی ہے پوری دنیا میں ٹھیک ہے اسی طرح اسی طرح آ جاتا ہے آپ کا یوٹیو ٹھیک ہے اب آپ نے یوٹیوب بھی دیکھا ہوا کہ اس میں آل اوور دی ورل ٹرافک آ رہی ہوتی ہے ہر وہ سائٹ جس میں آل اوور دی ٹرافک آ رہی ہو پوری دنیا سے اس کی ٹرافک آ رہی ہو تو اس کا مطلب وہ ایک اس نے ٹارگٹ کیس کو کیا ہوا ہے انٹرنیشنل کو ٹھیک ہے اور وہ بروڑ ہے ٹھیک ہے اور دوسری ہوتی ہے نیشنل اب نیشنل میں کیا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کی کنٹری وائز آپ جاتے ہیں ایک کنٹری کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب کنٹری ٹارگٹ کی سینس میں کرتے ہو کنٹری ٹارگٹ لیٹ پوس کریں پاکستان ہے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں سیمرش پہ ٹھیک ہے وہاں پہ جا کے میں صرف انڈیا کو سلیکٹ کر کے ٹھیک ہے اس کو ٹارگٹ کریں ٹھیک ہے اب نیشنل کنٹری میں بھی آپ کی بلوکنگ کو مزید دیوائٹ کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں جو پہلا ڈیویزن کا پارٹ آتا ہے اس کو بولتے ہیں آئی مائک رو ٹھیک ہے اور جو دوسرا اس کا ڈیویزن کا پارٹ آتا ہے zwب سے ٹین پارٹ ہیں جو دوسرا پارٹ آ جاتا ہے اس کو بلیتے ہیں میکرو میکروhonکیس پیننگ کی میک میکرو ہوتا ہے ایک میکرو ہوتا ہے اور ایک میکرو ، ایک ہم نیشنل کو ڈوائیڈ کر لیتے ہیں آپ مائیکروم نیچ کونسی ہوتی ہے مائیکرو نیچ وہ نش ہوتی ہے جس کے اندر آپ ایک کنٹری کو تارگٹ کرتے ہوں صرف ایک کنٹری کو ایک کنٹری کنٹری کو تارگٹ کرتے ہو پھر اس کنٹری میں ایک چیز کو تارگٹ کرتے ہیں میں اسی când울 میں اسی وجہ تارگٹ کرتا ہوں مہینی جو میری ویب سائٹ ہے اس میں میں اینیمل کے نیٹڈ لکھتا ہوں میں نے انڈیا کو جلیں تارگٹ کیا انڈیا میرا کیا ہو گیا انڈیا میں پھر آگیا �jes کرتا صدق muy habe انڈیا میں پتا نہیں کس لی کیوں چیزیں م買ت جانب تو میں کیا کام کرتا ہوں انڈیا سے اس سے بھی mig第二 الحضر دیکھ میں بولتا ہوں جی انڈیا میں بہت ساری چیزیں پائے جاتی ہیں میں سرپ him DBнее کو تارگٹ کروں گا اب وہ میری چیز بن گی مائکرو نیشنل پوری کنٹری کنٹری میں سے کسی ایک چیز کو سیلیکٹ کرنا مائکرو اب کس ایک چیز میں سے بھی ایک کو سیلیکٹ کرنا وہ کی سینس میں آپ دیکھیں اب اینیبل جو ہوتے ہیں اب یہ تو بہت سارے ہیں آپ ایک ویب سائٹ پر سارے اینیبلز کو ٹارگٹ نہیں کرتے alert force آپ کر لیتے ہیں ٹارگٹ چلیں یہ آپ کا کیا بن جا ایک میکرو بن جا آپ دیکھیں سب سے بلے آپ کس کو ٹارگٹ کر رہے ہو نیشنل نیشنل کے بعد آپ نے ایک چوئس کیا اس میں سے مائکرو مائکرو میں آپ نے سیلیکٹ کیا اینیبل اور پھر اینیبل کو پھر آپ نے میکرو بنا دیا اور آپ اس میں اور بھی کچھ لے سکتے ہیں let's force کریں آپ چلیں میں مائکرو لکھ رہتا ہوں مائکرو میں میں دیکھ رہتا ہوں جی آپ کرکٹ دیکھ لیں ٹھیک ہے کرکٹ آگیا اب کرکٹ آپ جلدی رینگ کرنا چاہتے ہوں جلدی یہ فاسٹ رینگ کی تقنیق ہیں یہ مائکرو میکرو چیچا یہ بہت دھیان سے اس کو دیکھنا پڑتا ہے اب کرکٹ ہے اب میں پوری اوورال انڈیا کو ٹارگٹ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو میں یہ کہہ کرتا ہوں صرف آئی پی آل کو ٹارگٹ کرتا ہے ٹھیک ہے سیم اسی طرح آپ کو جوہر کی ایکزیمپل دے دیتا ہوں آپ اس میں آپ انڈیا میں لے لیں چلیں اسے میں لے لیں ٹھیک ہے کس کو کوئی بھی کنٹری کے لے لیں ٹھیک ہے اب اگر آپ کرکٹ ہو گیا اینیملز ہو گئے میں اس میں سے لے لیتا ہوں جی ہوم پیٹ ٹھیک ہے اب دیکھیں ہوم پیٹ تو بہت سارے ہیں اب میں ہر ایک ہوم پیٹ پہ نہیں لکھ سکتا نہ ہی مجھے سب کی انفارمیشن ہے تو میں اس کو مزید آگئی ڈوائٹ کر لیتا ہوں اس کو میں ڈوائٹ کر لیتا ہوں لو جی میں نے صرف ڈوگ پہ کام کھا ٹھیک ہے ڈوگز آگیا تو یہ میں نے کیا کیا سب سے پہلے میں نے اپنی انفارمیشنل بلوکنگ کے اندر کیا کیا پہلے ایک کنٹری ٹارگٹ کیا پھر اس کنٹری کو فیلٹر کر کے مایکرو میں لے آیا ٹھیک ہے پھر اس مایکرو کو ٹارگٹ کر کے میں میکرو میں لے آیا میکرو میں لے آیا ٹھیک ہے کیونکہ اس ٹائم ایسٹیو کے اندر آپ مایکرو کو نہیں کر سکتے ایزیلی ریک نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس ٹائم اگر آپ کو جلدی ہاں ہو جاتا ہے ہم آگے ڈسکس کریں گے توپکل آثورٹی بغیرہ کیا ہوتی ہے کوئی 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 چلیں ایسٹی آلنگ کی شہر ہے اصل میں وہ گرامرلی سے لکھ لکھ کے نا وہ پریکس پھر وہ گرامرلی پھوٹی ٹھیک کر دیتا ہوتا ہے تو سپیلنگ کو بھی دیکھتا ہے نہیں دیکھتا ہے یہ آپ کرتے رہی ٹھیک ہے میں سب سمجھ میں آرہا میں آرہا میں آرہا جی جی آپ یہ دیکھیں اب یہ میکرو ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جب بھی اپنی نیچ فائنڈ کرنی ہے جب بھی آپ نے مائنڈ میں بنا دیا اب ان سٹارٹنگ آپ ان فارمیشنل پہ کام کرو ٹھیک ہے آپ ایفیلیٹ پہ نہیں جانا ٹھیک ہے ایفیلیٹ پہ کیوں نہیں جانا اس کی میں نے ریزن بتا دی ٹھیک ہے ایفیلیٹ پہ جانے کے لیے آپ سوڑی دی انویسمنٹ ہونی چاہیے کام از کام آپ کے پاس سو دو سو تین سو ڈالر ہونا چاہیے صرف گیس پوسٹ کے لیے ٹھیک ہے تو یہ ایفیلیٹ ہو جاتی ہے ان سٹارٹنگ مطلب فریش بندہ اس کو نہیں کر سکتا ٹول بیس میں آپ کو اپنی ویب سائٹ کسی دویلپر سے دیں گے وہ لوگ کہیں گے کہ یہ سکریپٹ لگا لگا لیکن آپ کو اپنی مرضی کی چاہیے ہوگی ٹھیک ہے جو آپ اپنی مرضی کی بنوا ہوگی تو آپ کو چھوڑی سی اس کو چارجز بڑھیں گے دونوں اس ٹائم میں ان سٹارٹنگ تھوڑی سی اکسپنسی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن انفارمیشنل ان سٹارٹنگ آپ اگر آپ تارکٹ کرتے ہو نیچنل اس کو مایکرو کو لے جاتے ہو مایکرو سے مایکرو میں چلے جاتے ہو جب مایکرو میں جاتے ہو تو آپ ایزی لی رینک کر سکتے ہو ٹھیک ہے رینج کے بھی تری چیز ہم آگے ایسی تقنیق پڑھیں گے اس میں مایکرو میں بھی رینک کریں گے میں آپ بتاؤں گا آپ کیسے ہارڈ کیورٹ پہ کیسے رینک کر سکتے ہو ٹھیک ہے چیز کیورٹ پہ آپ نے رینک کر سکتے ٹھیک ہے اب اس میں آجاتا ہے چلتے ہیں اب انڈیا میں اگر ہم دیکھ لیں تو انڈیا میں پچھلے last days سے وہاں یہ چیز بڑی چل رہی ہے ریٹ چیز چل رہے چل رہے چیز ہمارا مائکرو بن گیا ہم اس میں صرف ایک کو ٹارکٹ کریں وہ ہے گول ریٹ تو آپ اس طرح اپنی نیچ کو آپ نے فردر سے فردر ڈیوائیڈ کرتے جانا ٹھیک ہے اب یہ دیکھ اب اس کو ایک تھرڈ سٹیپ اور ہوتا ہے میں آپ پتا ہی دیتا ہوں چل اب ایک تھرڈ سٹیپ اور ہوتا ہے دیکھیں سبتے پہلے ہم نے کیا چیز پلیکٹ کی ہورس دیکھیں دنیا میں ہم ہوترہ کی ہوتیز ہیں ہم ہوتیز کو نہیں ٹارکٹ کر سکتے ٹھیک ہے چلی میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نیٹ پہ سرچ کرتا ہوں جی ٹائپ اور ہوتیز اب یہ کتنی ٹائپ کی ہوتیز ہیں یہ چیک کریں یہ کتنی ہے پتہ نہیں یہ کتنے زیاد ہے ٹھیک ہے اب میں سب پہ لکھ نے بیٹھ گیا تو گیا ٹھیک ہے اس سے بچنے کے لیے ہم اس میکرو کو آگے فردر ایک اور سٹیپ میں ڈوائیڈ کر لکھ ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے اینیمل سلیکٹ کیا اینیمل میں سے ہم نے ہورس کو سلیکٹ کیا اب سارے ہورس پہ نہیں ہاں دیکھ سکتے ٹھیک ہے تو ہم اس میں سے بھی چوٹ ٹھیک چلیں یہ والا میں کہتا ہوں میں نے صرف اریبیان ہورس بھی ٹارگٹ کر ٹھیک اریبیان چلیں یہ گھوڑے کا نام ہے بر بلٹن ہور ٹھیک ہے چلیں یہ نہیں ہو رہا یہ کھا ٹھیک ہے اب میں اس کو صرف ٹارگٹ کرنا سکتا ٹھیک ہے اب دیکھیں اب جب آپ نے سب سے پہلے آپ اس کنٹری میں جو بھی کنٹری آپ نے ٹارگٹ کرنا نیشنل اس کنٹری کو ٹارگٹ کیا ٹارگٹ کرنے کے پاس اس میں سے سب سے پہلے آپ نے اپنا سیل اینیمل ڈالا اینیمل اگر آپ اس طرح اپنی نیچ کو جتنا اس کی گہرائی میں جاتے جائیں گے نا آپ اس جلدی کریں گے ٹھیک ہے آپ دیکھیں آپ ہرس نہیں تارگٹ کر سکتے ایک ہرس میں پتہ نہیں کتنی خوبیاں ہوں پتہ نہیں کتنی آپ نہیں تارگٹ کر سکتے وہ کیا کھاتا ہوگا کیا پیتا ہوگا اس کو کتنی دینی ہے اس کو بات چیز ہر کھوڑو سی تو مطلب سکتے ٹھیک ہے تو تمام ہرس کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے کتنے زیاد ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ان پر لکھنے بیٹھ گئے تو آپ تو کہے کتنے ہیں کام مزید پچاس گھوڑے ہوں گے تو ہم نے اس کو مزید آگے ڈوائٹ کر دیا ٹھیک ہے تو اس چیز کو ایک مائکر اور اس کے بعد جو آجاتا ہے اس کو بولتے ہیں میرے سال میکرو ہوتے ہیں اس سینس میں آگے ڈوائٹ ہوتا جاتا ہے آپ نے جب بھی ٹارگٹ کرنا ہے کبھی بھی مائکر کو ٹارگٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے ان سٹارٹ شروع ٹھیک ہے یہ میں آپ میں بتاؤں گا کہ آپ نے سائلو سٹرکچر کیسے بنانا ہے ویب سائٹ کا تو پھر آپ اس حساب سے آپ ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان شروع آت ٹھیک ہے مائکرو ٹھیک ہے اینیمل اب اسی طرح کرکٹ کو لینے آپ کرکٹ میں آپ سہار پورے دنیا کے کرکٹ کو کور نہیں کر سکتے یہ آپ جتنی بڑی بڑی ویب سائٹ دیکھی ہیں بہت بڑی بڑی وہ بھی ان سٹارٹنگ سٹیٹیجی پر پیغام کرتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں یہ کیورہ ہے کیورہ ویب کا نام لکھے اور اپنا ڈیٹا اپنا اپنا ڈیٹا اس سے کیا ہوا ان کا ڈیٹا بڑھتا گیا اس کی ڈیٹا بڑھتی گئی بڑھتی گئی جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو گیا تو اب وہ بہت بڑی سائٹ بنتی ہے آپ کی بھی سارٹنگ ان سارٹ آپ میکرو پہ کام کرو گی میکرو پہ میکرو پہ اور پھر مائکرو پہ جب آپ کی گوگل کی نظر میں آپ کی ویب سائٹ بن جاتی ہے ایک اس کو پتہ کر جاتا یہ بتا کام کرنے والا ہے اب اسی طرح اگر آپ کرکٹ پہ کام کرتے ہو آپ آئی پہ کام کرتے ہو تو بہت اچھا کی ویڈ ہے اس کے اوپر ہزار ملین کے ساتھ آپ اس کو بھی فردر ڈوائٹ کر سکتے ہو اس کے اوپر آپ بھی جائیں کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس سم ٹیٹیشن نہیں ہے آئی پی آئی پی آئی 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 چھوٹے چھوٹے ایسے کیورڈ جن کے اوپر کمپیٹیشن بلکل زیرا ان کو بھی میں تارکٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب اسی طرح ہومپیٹ ہومپیٹ پہ آپ پیار دیکھیں دیکھوں ٹائپ آف ڈوگ ٹائپ آف ڈوگ میں نے اس کو سرچ کیا بھی دیکھیں یہ کتنے سارے ڈوگ میں ہیں اب اگر آپ اس کو ڈوگ پہ کام کرنے لگ جاؤ تو یہ تو آپ لکھنے بیٹھ کے آپ کو تو بس جاؤ کہ بھئی اس جمبیلے میں بس کے تو آپ نے کیا کھڑنا ہے ادھر سے کوئی بھی ایک ٹوگ اٹھانا ہے اس کو اٹھا کے آپ نے لے آنا ہے جی اپنے اس کے ادھر آ کے آپ نے اس کو ڈارکٹ کر دیا ٹھیک ہے جب آپ آپ اپنی نیچ کو ڈیوائیڈ سے ڈیوائیڈ سے ڈیوائیڈ کرتے جائیں گے تو آپ کی رینکنگ بھی اتنی ہی جلدی ہوگی یہ فاسٹ ویئر رینکنگ کا ٹھیک ہے یہ آپ کو بہت جلدی رینک ملتا ہے ٹھیک ہے فاسٹ ویئر اوپ رینک ٹھیک ہے اچھا جب آپ ان میں سے لٹ پورٹ کریں آپ کوئی بھی ٹارکٹ کر لیتے ہو اینیمل ہو گیا اچھا یہ تو آپ کے مین ہوں گے جس مایکرو کے ہو آپ سرچ کریں اس کو ہم بولیں گے سیڈ کیورٹ یہ آپ نے جات رکھنا ہے یہ آپ کا سیڈ کیورٹ ہوگا ہے اب سیڈ کیورٹ کیا ہوتا ہے سیڈ کیورٹ وہ کیورٹ ہوتا ہے جس سے آگے سارا کچھ بنتا ہے لیٹس بوسید اب یہ اینیمل والا ہے یہ اینیمل یہ ہمارا سیڈ کیورٹ ہے اب اس اینیمل کے اندر سارے کے سارے اینیمل آ جائیں گے ٹھیک ہے سارے کے سارے ہرس بھی آگیا ٹوک بھی آگیا فیش بھی آگئی ہر چیز آگئی وہ تو برٹس میں چلا گیا بیپلو یہ سارے اس کی اندر آگئی ہم ہورسز پر اتنا سارا نہیں لکھ سکتے ہورسز میں سے ہم نے اس کی ایک ٹائپ لے لی ٹھیک ہے پھر کرکٹ کرکٹ میں آئی پیل آئی پیل ہم سارا ٹارگٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر کمپیٹیشن بہتا تو اس کو بھی میں نے فردر ڈیوائیڈ کر کے چاند دیکھ چیزیں لے لیں ٹھیک ہے پھر چاند دیکھ چیزیں سے میں نے آئی پیل کو تارگٹ کیا پھر میں نے ہوم پیٹ جو لوگ گھروں میں کیا رکھتے ہیں کیٹس رکھتے ہیں کیٹس بھی کو آپ نہیں لکھ سکتے پتہ نہیں کتنی چیپ کی کیٹس ہیں کیٹس ہیں تو آپ نے کیٹس کو کیٹس کو آگئے مزید کر لیتھ اس کو آگئے مزید آگے لے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کا آگیا یہ گولڈ ماہ آگیا تم نہیں ہے ریٹس دکھا ہے اب ریٹ میں کیا ہو سکتے ہیں ریٹ میں فیول ریٹ ہو سکتا ہے آپ کا گولڈ ریٹ ہو سکتا ہے آپ کا مارکٹ میں جو بھی آپ کی جو مارکٹ ہے وہاں ہر طرح ریٹ ہو سکتا ہے تو ان ریٹس میں سے بھی ہم ایک کو تارگٹ کرتے ہیں گولڈ ریٹ ٹھیک ہے گولڈ ریٹ کو تارگٹ کیا تو یہ دیکھیں کچھ نیچیز ہوں گی وہ آپ کی نا میکرو پہ آکے ختم ہو جائیں ٹھیک ہے اب آپ گولڈ کو آکے نہیں مزیر ڈوائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو گولڈ کا تو گولڈ ہی رہے گا لیکن یہ اس حساب سے میکرو کے حساب سے اس کو رینک کرنا پوسیبل ہے ٹھیک ہے تو جب بھی ہم نے یہ بلوگنگ کرنی ہے تو ہم نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ ہم تارگٹ کر کس چیز کو رہیں ٹھیک ہے اب جو ہوتی ہے یہ تھا ہمارا انٹروڈکشن ہمارے کو نیچنل بلوگنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے سیم کٹا تریز ہم اپنے انٹرنیشنل میں بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے جب انٹرنیشنل تو انٹرنیشنل کو تارکٹ کرنے میں آپ کے تھوڑی سی آ سکتی ہیں تھوڑی سی دفکلٹیز آ سکتی ہیں ایک کلٹیز میکس کے لیے آپ کو ہر کنٹری کی لینگویج کے حساب سے آپ کو ترانسلیٹر چاہیئے ٹھیک ہے اس کنٹری تارکٹر میں آپ کو ایک ویب سیٹ دکھا دکھاتا ہوں وہ ہر ایک بکٹ کرتا ہوں اس کا نام تھا سوٹ تونک آپ کے نام سناؤگا جب اس کے URL دیکھیں گے تو ادھر ای این لکھا رہا ہے تو اس کا مطلب اس ویب سائٹ نے ٹارگٹ کیا ہوایا جی پاکستان میں انگلیش لینگویج بولی جاتی ہے تو اس نے آٹومیٹکلی اس کی پوری کی پوری ویب سائٹ انگلیش میں کنورٹ ہو جائے گی اب یہی ویب سائٹ اگر کوئی بندہ سعودی عرب میں جا کے ساتھ کرے گا وہاں اس کو انگلیش میں بھی شو ہوگی اور وہاں آرابک میں بھی شو ہوگی تو آرابک میں شو ہوگی اب اسی طرح اگر اسی ویب سائٹ کو کوئی بندہ سپین میں اوپن کرے گا وہاں کی لینگویج سپینیش ہے تو آپ نے جب سپینیش ہے تو ادھر ایس پی لکھائے گا مطلب کہ ہر کنٹری کے ساتھ سے آپ کا جو لینگویج ہے وہ آٹومیٹکلی بدل بھی جائے اور انگلیش کی قصر پوںczęم اسی طرح چھ咬ستا ہے یہ اس سوق میوٹمت میں ہوتا ہے جب آپ نے انٹرنیشنل بلوگنگ پر جانا ہو آپ پتا ہو جی آپ پتہ ہو جی آپ جاتے ہیں جی میری سائٹ پے Bare High ہندگی بندہ ہندگی بولنے والا بندہ سچ کر رہا تو اس کی پاس ہندگی میں جائے الہرات کے پیش رہے انکلائی جائے ہر طرح کی لینگیٹکلی جائے مطلب کہ ان سٹارٹنگ آپ نہیں کرتا کہ اس کا منسلی پلان ہوتا ہے میرے ساترہ سی ڈالور ہوتے ہیں وہ آپ سے لیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل بلوگن کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل پہ بھی سیم ہے اگر آپ نے تارکٹ کرنا ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ اگر آپ نے تارکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کی ورڈ کے لیے صرف ایک ہی ٹونس توانا ہوتا ہے اس کو ہوتے ہیں یہ صرف انٹرنیشنل کے لیے مطلب کہ انٹرنیشنل کی ورڈ اگر آپ نے نکالنے ہیں تو آپ ایچ ایف یوز کر سکتے ہو اس میں آپ کو سیمرش کام نہیں دے گا کیونکہ ایچ ایف صرف یہ اپشن آپ کو ایچ ایف ہی دیتا ہے کہ آپ بغیر کسی ملک بغیر کسی کنٹری کو سیلیکٹ کیے آپ سرچ بار پہ کلک کر دو تو وہ آپ کو آگ اوبر دی پوری دنیا میں جو جو کی ورڈ سرچ ہو رہا ہے جتنا سرچ ہو رہا وہ سارے لاکھیں آپ کو دے گئے ٹھیک ہے تو اس سے آپ انٹرنیشنل کو تارکٹ کر سکتے ہو سیمرش سے آپ نہیں کر سکتے سیمرش کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کم کم ایک لفظ لازمی داتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ایچ ایف پہ انٹرنیشنل بلوگن سرچ کرتے ہو ٹارکٹ کرتے ہو تو ایچ ایف میں آپ کو کوئی بھی تفز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف سرچ بار میں جا کے آگے سرچ کا آئیکن ہوگا وہاں ہی کلک کرنے کلک کرنے کے بعد وہ آپ کو پوری دنیا میں جو جو کی ورڈ سر چھوڑا ہوگا وہ شو کر دے گا ٹھیک ہے اس کے لیے ایچ ایف پھٹا نہیں ہے آپ کتنے کا مستہ ہے تو اس سے بھی اس کے علاوہ آپ کسی میں بھی انٹرنیشنل کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ایچ ایف میں آپ نیشنل کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہو انٹرنیشنل کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہو اچھا سیم یہی کٹیگری ہماری آ جاتی ہیں اس کے اندر انٹرنیشنل کے اندر ٹھیک ہے لیکن انٹرنیشنل کے اندر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آپ کو پھر یہ پلگن یوز کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے یہ والے لینگویج ٹرانسلیٹر والے ٹھیک ہے لینگویج ٹرانسلیٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کیونکہ آپ انٹرنیشنل پر کر رہے ہو تو آپ کو ایک ہی ملک سے ٹرائفک نہیں آئے گی آپ کو ہر کنٹری سے ٹرائفک آئے گی تو آپ کو اس کنٹری کے ٹرائفک کب ہی آئے گی جب آپ کی ویب سائیڈ آپ کی اس لینگویج میں ہو ٹھیک ہے تو یہ لینگویج کنورٹ جانے کے لیے آپ کو مختلف پلگن آپ کو بائی کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ کے پاس بجٹ ہے ٹھیک ہے تو انٹرنیشنل کے لیے آپ کو گیس پوسٹ ہو یہ سارا کچھ آپ کو بہت ضرورت پڑے گی کیونکہ اگر آپ انٹرنیشنل لیول پر چاہتے ہیں لیے آپ کو جنائٹڈ سٹیٹ کی آئے ٹرائفک آپ کی ویب سائیڈ پہ تو آپ کو انٹرنیشنل لیول پر جنائٹڈ سٹیٹ کی گیس پوسٹ بائی کرنا پڑی گی آپ کو جس کنٹری کی ٹرائفک کیا یہ ہوگی نا آپ کو اس کنٹری کی گیس پوسٹ بائی کرنا پڑے گی ٹھیک ہے کچھ سائیٹس ہوتی ہیں فری ہوتی ہیں اور کچھ میرے ریفیز لگتا ہے فری کوئی نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ کو اوٹریس کرنی پڑتی ہے تو آپ پھر تارگٹ کر سکتے ہو اس چیز کو ادھر تک کوئی question ہے تو آپ بتا دیں جی ہے کوئی question کیوں کیوں question ہے تو question ہے تو چیز کوئی